موسیقی یہ سروے ہے لیکن چار تصویریں ہم کو لگتا ہے آج اسکرین پر آپ کو دکھانی ہوگی کیونکہ سروے اس دشاں میں لے جا رہا ہے یہ چار تصویریں بہت کچھ بیعا کرتی ہے مثلا دادری کی گھٹنا یاد کیجئے بیہار چناؤں میں ہار پٹھان کوٹ پر حملہ ہیدر آباد یعنی روحت ویمولا کی ایک خودکشی یہ چار سوال ایسے تھے جس میں سرکار گھری یا سرکار کو لگا کی یہ مددوں کے ذریعے ان مددوں کے آسرے کہیں آگے بڑھا جا سکتا ہے جو استطیعہ رہی سماجی کارتھک طور پر ان مددوں کو لے کے لگاتار جو اس سروے کیا گیا اس میں یہ چار سوال ابریں ہیں یہ ایک سنکیت کی بات ہم آپ کو بتا رہے ہیں اس سروے کے مدد نجار لیکن آئیے شروعات کرتے ہیں دراصل یہ سروے کب کیسے کس روپ میں ہوا سروے کا وقت جو تھا وہ چوبیس جنوری سے پانچ فروری کے بیچ کا یہ کاروی اور انڈیا ٹوڈے کے ذریعے کیا گیا ہے یہ سب کرا کا پورا سروے سروے کا وقت چوبیس جنوری سے پانچ فروری سیمپل تیرہ جار پانچ سو چھیتر سنسدی چھتر سنتانوے یعنی اتنی زیادہ کانشنسی پکڑی گئی ویدھان سو چھتر کے لحاظ سے دیکھیں گے تو ایک سو چورانوے اور انیس رجیوں کو لیکن اس میں پکڑا گیا ہے اب یہ سوال ہے کہ جو سروے کیا گیا اس میں شروعات میں ہی یہ بات نکل کر آتی ہے اور ارجین کے سوال ہوگا کہ دراصل کتنے فیزدی لوگ ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ دراصل چناؤ اگر آج کی تاریخ میں ہو گئے تو کتنی بڑی تعداد میں کون سا ووٹر کدھر جائے گا دو ہزار چودہ ایک ایسا جنہ دیش جس نے بھارتی راجنیتی میں لگا کی ایک نئے موڑ پر لا کے دیش کو کھڑا کیا ہے اس کے آگے دیش کو بڑھنا چاہیے دو سال ابھی پورے نہیں ہوئے وہ مئی میں ہوں گے لیکن آج کی تاریخ میں اگر چناؤ ہو جائے تو کتنے فیزدی ووٹ جائیں گے موجودہ وقت کی سرکار کے حصے میں یا پھر وپکشی پارٹی یا کانگریس اور کہیں یو پی اے این ڈی اے کے پکش میں دیکھئے سیتیس فیزدی ووٹ جا رہے ہیں یو پی اے یعنی کانگریس کی اگوائی والے یو پی اے کے پکش میں ستائیس فیزدی اور ان کے حصے میں چھتیس فیزدی یعنی گٹوندھن کی جو مجاج خاص طور سے بیہار سے نکلی اس کے مدنے نجر یہ کہیں نہ کہیں خطرے کی گھنٹی ہے موجودہ سرکار کے لیے کیونکہ سیتیس فیزدی اگر موجودہ وقت میں پردھان منطری موڈی کی اگوائی میں پی جے پی اور پی جے پی کی اگوائی میں انڈی اے ہے تو دوسری طرف یو پی اے اور ان اب سوال یہ ہے کہ اگر ان سے اتر اگر اس کو سیٹوں میں بدل دیا جائے تب ہو سکتا ہے کہ انڈی اے کو لگے گا ہم ستہ میں موجود رہیں گے کیونکہ دو سو بہتر جادویں آکڑا لیکن دو سو چھیاسی سیٹ اسے ملے گی آج کی تاریخ میں یو پی اے ایک سو دس سیٹ اور ان ایک سو سنتالیس حیرت کرنے والی موجودہ وقت میں اس تحتی یہ ہے کہ تین سو اکتیس سیٹوں کے ساتھ انڈی اے سنسد میں موجود ہے تین سو اکتیس بھی نہ کہیں تین سو چھتیس سیٹوں کے ساتھ موجود ہے لگھگ چوون سے پچپن سیٹوں پچاس سیٹوں کا اگر ادھر نقصان ان کے حصے میں بھی چار سے پانچ سیٹوں کا نقصان اور یہ دونوں جڑتا ہے تو یو پی اے ڈبل ہو جا رہے ہیں تو کیا راحل گاندھی کا جادو اس دور میں چل رہا ہے یا پھر پردھان منتری موڈی کا جادو اتر رہا ہے نجروں سے ہم یہ ایک بات اور اپنے کو خاص ایک چیز اور بتا دے کہ دراصل یہ جو سیٹ اور جو فیزدی ہم نے بتایا ہے ہر کے ذہن میں ہوگا ابھی لوگ سبھا چناؤ تو ہو نہیں سکتے آنے والے وقت میں ویدھان سبھا چناؤں گے تو اس لحاظ سے ہم نے یہ بھی پریاس کیا اس سروے میں کہ دراصل الگ الگ حصوں میں خاص طور سے اگر آپ کے دماغ میں آ رہا ہوگا پورو میں بنگال میں چناؤں ہونے دچھن بھارت میں کیرل میں چناؤں ہونے تمیلاڈو میں ہونے وہاں پر کیا استثیتی بن سکتی ہے ہم اس دشا میں بھی آئیں گے لیکن شروعات اسی سے کرتے ہیں آپ تو خوش ہوں گے دیکھئے اگر دیکھا جائے اگر ایک سال کا جب آپ نے سروے کیا تھا سروےوں کا کیا حال آج کل ہے پرسن جی بیہار میں سارے ٹی وی چینلوں نے غلط پایا تھا اور کچھ بول رہے تھے کہ پانچ ساتھ سیٹوں سے یو پیم میننگ ہماری مہا گڑ بندن کی سیٹ بتے گی پر اگر آپ ہی کے سروے سے جائے جائے تو ابھی دو سال بھی نہیں ہوئے کانگریس مکت بھارت کی بات جو بھارت جنتہ پارٹی کرتی تھی ابھی دو سال پورے نہیں ہوئے اور کانگریس ایک ڈبل کیا بتایا جائے بھڑت پہ بنی ہوئی ہے آپ کے سورے کے حساب سے ہم تو مانتے ہیں اس میں اور بھی بڑھت ہیں چلیے اس کے حصوں میں آئے ایک منٹ ہمارے چونکہ سنجے بھی ہمارے ساتھ جڑے ہوئے ہیں سنجے سیفالوجی کے لحاظ سے سیمپل تیرہ ہجار پانسو چھیتر سنسدی چھ سنتانوے ویدھان سبھا اکسو چورانوے اس مجاج میں ہم جرد ایک چیز اور سمجھنا چاہیں گے اس کے ساتھ جوڑ دیں ویدھان سبھا چناؤ ہونے والے ہیں جائے جائے تو کوئی بھی سروے جس سمیں کیا جاتا اس سمیں کے مون کو درس آتا ہے اس سمیں مت جاتا کا کیا مون آپ نے پہلے ہی کہا یہ سروے جو جینیو میں گھٹنا ہوئی اس کے پہلے کا ہے جی گراف ہے بی جے پی کی پاپلریٹی کا چھوڑا گیرہ ہو چناؤ ویدان سبھا کے چناؤ اپریل اور مہی مہینے میں ہوں گے اس سمیں تک کیا مون بدلتا ہے کیا یہ اور رفتار پکڑتی ہے جو مودی اور بی جے پی سرکار کی گراوٹ ہے اس میں یا سرک کچھ پلٹ پلٹ ہوتا ہے سجے آپ اپنا مائک کو جرہ سو اوپر کیجئے ہم اس بیچ میں چکے ہمارے ساتھ بی جے پی کے نیتا شرکاند بھی جڑ چکے ہیں اور وکاس رنجن بھٹاچار جو کی سپیہ کے نیتا ہے وہ بھی ہمارے سرکاند جی کیا یہ خطرے کی گھنٹی ہے اگر پرسنٹیج گر رہا ہے سیٹوں کی سنکھیا گر رہی ہے اور یہ سروے 24 جنوری سے 5 فروری کے بیچ کیا گیا ہے تو دیکھیں بلکل خطرے کی گھنٹی نہیں ہے اس سے پہلے بھی آپ کے ایک سمککش ہندی چینل نے سروے کیا تھا اس نے 300 سے زیادہ سیٹیں دی تھی آپ ہم کو 206 سیٹ دے رہے ہو تو آپ لوگوں کا کام ہے اچھا ہے اس سے یہ جو سروے آپ کر رہے ہیں کہیں نہ کہیں اس سے ہمیں پرینڈنا ملتی ہے کہ ہمیں اور اچھا کام کرنا ہے کیونکہ جو سمسیہ ہیں موڈی سرکار کو ویراثت میں ملی ہے اور اس سمسیہوں کے سمادھان کے لیے ہماری سرکار لگاتار پریاس کر رہی ہے اور مجھے لگتا ہے کہ ہم جب آپ کے پاس 2019 میں ریپورٹ کارڈ کے ساتھ آپ کے چینل پر بیٹھیں گے تو ہم گرب کے ساتھ کہیں گے کہ جو جو ہم نے وائدے کیے تھے انہیں ستروپ سے ان وادوں پر ہماری سرکار پوری طرح سے کھری اتری ہے اور اپنے کام کے آدھار پر 2019 کے چناب میں ہم جنتا جنادن کی عوالت میں جائیں گے اور اور میرے لیے تو یہ اچھی خبر ہے کہ آپ لوگ ٹائم ٹو ٹائم سروے دکھاتے رہیے اور جہاں جہاں ہماری سرکار کی کمیاں ہیں ان کمیوں کو صدارتے ہوئے اور بہتر طریقے سے ہم آم جنتک کیسے پہنچیں کیسے ہم جو گریب اور کسان ہیں اس کو کیسے ہم آرثک روپ سے سمپن کر سکیں کیسے ہم اس کو مدرہ بینک کے مادیم سے اس کا سروجگار شروع کرا سکیں کس طریقے سے ہم گریب کے خیت کو پانی بجلی سڑک گاؤں میں سوبدھائیں دے سکیں تو ہمارا پریاس اس دیش کو دنیا میں سب سے بہتر دیش بنانے کا ہے ہمارا یہ سنکلپ ہے اور اسی طریقے سے ہم اپنے سنکلپ کو پورا کرنے میں سفل ہوں گے ایک بات جوڑنا چاہتا ہے دو چیزیں ہیں جو بہت ساف دکھاتی ہیں کہ بی جے پی کا جو گراف اس میں گراوٹ ہے سروے بھی دکھا رہا ہے ساتھ ہی ساتھ جو دو چناؤں ہیں بیہار کا چناؤں اور دلی کا چناؤں وہ سروے کچن نہیں تھے وہ اصل چناؤں تھے دونوں چناؤں میں بی جے پی کی قراری ہار ہوئی ہے ساف پس دکھائی پڑتا ہے بی جے پی کی گراف میں گراوٹ ہے ہم ایک چیز اور بتلا دیں کہ ہم نے دراصل جن راجیوں کو 19 راجیوں کو چناؤں اس میں الگ حصوں میں باٹا گیا نورتھ ہی ساؤتھ ویسٹ نہ پا گیا اور اس میں مہتپون ہے چونکہ اس دیش میں سروے سے زیادہ چناؤں ہونے لگے ہیں ہر مہینے در مہینے سال جس طریقے سے چناؤں کی ستیتی آ رہی ہے اس میں ہم آپ کو سکرین پر دکھلاتے ہیں کچھ الگ الگ مثلاً ایسٹ میں چناؤں ہونے ہیں اسم اور پسچم بنگال میں تو ایسٹ میں اسم، بیہار، جھارکنڈ، اڑیسا، پسچم بنگال ان کو بھی پکڑا گیا چونکہ ہمارسا سی پی آئی کے نیتا بھی جڑے ہیں اور ان دو جگہوں پر چناؤں بھی ہونے ہیں تو ہم آپ کو سکرین پر دکھانا جا رہے ہیں کہ دراصل ان جگہوں پر کیا رائے تھی خاص طور سے پورو کا حصہ ہم چاہیں گے چھتروار طریقے سے کتنے ووٹ کس حصے میں جاتے ہیں یہ سکرین پر آئے رہا ہے اور یہ تیس فیزدی ووٹ ڈی اے کے پچھ میں یعنی بی جے پی کی اگوائی میں یو پی اے کے پچھ میں ستائیس فیزدی ووٹ اور ان کے حصے میں تین تالیس فیزدی ووٹ یعنی جو اسم میں بات ہو رہی ہے کہ نیا گٹ بندھن بی جے پی بنائے گی اس دشاں ملے جائے گی ہمارے ساتھ چونکہ سی پی سی پی آئی کے نیتا بھی ہمارے ساتھ جڑے گے اور سی پی آئی کے نیتا بھی بھٹا چار جی بھٹا چار جی کیا اس دور میں موجودہ وقت میں ایک میسیج بڑا کلیر آ رہا ہے کہ گٹ بندھن جو کرتے ہیں ایک ساتھ جب آتے ہیں تو وہ چیلنج جیادہ مجبوطی سے کر پا رہے ہیں اور بنگال میں چونکی چنا ہونا ہے تو آپ لوگ اپنے طور پر کس روپے مان رہے ہیں کیونکہ بی جے پی کی اگوائی میں انڈیے ان کی تلنا میں بہت پیچھے ہے تینتالیس فیزدی انہیں ہے اگر کانگریس اور نکال بھی دیں یو پی اے کو تو تینتالیس فیزدی اکیلے انہیں ہے اور وہ اپنے بوتے ہیں اس میں جاہر ہے ممتاب انرجی بھی ہیں اور لیفٹ بھی ہے جو کانگریس کے ساتھ نہیں ہے سی پی آئی بینا کانگریس کے نہیں ہے لیفٹ کو کانگریس کا ساتھ چاہیے یہ گڑ بندھن کا ساتھ آپ لوگ کو جررت ہے مجبوری ہے پٹہ چار جی گڑ بندھن کا تو یہ باستب جو ستھیتی ہے اس میں گڑ بندھن کی ضروری بات ہونا چاہیے ہر جگہ میں عام آدمی جو پریشانی میں گڑا ہوا ہے یہ ممتا سرکار اور بی جے پی سرکار دونوں کو مل کر جو حالت پیدا کیا اس کا خلاف عام آدمی ایک کٹا ہو کر لڑ رہے ہیں سارے چھتر پر شکشاہ بولیے یہ کسان بھائیوں ڈیمورکرٹک رائٹس پر لائن آرڈرز پر رول آف لاؤ جو لوگ فنڈمنٹل یہ چاہتا ہے کہ بھائی میں جہاں پر ہوں سانتیتے سے رہو امان سے رہو کھانا پینا ملے بھٹا چار جی ایک سوال کانگریس کی نیتا بھی ہمارے ساتھ ہے ہم ایک چیز آپ سے جاننا چاہتے ہیں آپ کے پاس بڑا چیلنج کیا ہے ممتا بنر جی یا پھر انڈیے بڑا کومنالزم ممتا انڈیے میں ہمیں کوئی فرق نہیں کرتا ہے بنگال میں جو آدمی کام کرتا ہے سرک پر وہ یہ جانتا ہے کہ ممتا اور بی جے پی اس میں کے فرق نہیں ہے آپ دیکھیں جی انڈی کا جی گھٹنا ہوئی ہے اس سے ادار پر ممتا اور بی جے پی ایک ساتھ چل رہے ہیں تو بنگال کا آدمی کے یہ تائے ہوکو چکا ہے کہ ممتا اور بی جے پی ایک ہی ہے اگر دھککہ دینا پڑا دونوں کے ایک ساتھ دھککہ دینا پڑے گا رپی اے سنگھ جی ایک میسیج گیا بیہار کے بعد کانگریس کموویش ہر جگہوں پر راجنیتی دل کے ساتھ گھٹ بندھن کرنے کو تیار ہے اور یو پی اے اپنے طور پر اپنا اوستار کرنا چاہتا یا ساتھ مل رہا ہے یو پی میں بھی کرے گا الگ الگ جگہوں پر بھی کرے گا یہ گراف اگر نیچے گر رہا ہے پرائیم منسٹر موڈی کا یا انڈی اے کا جو سروے میں نجر آ رہا ہے تو اس کا چناؤں پر اثر آپ کی سروپ پر دیکھ رہے ہیں گھٹ بندھن کے ذریعے آپ کو جیت ملے گی یا آپ آگے بڑھ سکتے ہیں یا جو الگ الگ ایشیوز ہیں ان ایشیو کے سہارے آپ آگے بڑھ سکتے ہیں دیکھیں ایک بار بڑی سپشٹ ہو گئی جیسے سنجے جی نے کہا کہ دلی میں جو چناؤ ہوئے اور بیہار میں جو چناؤ ہوئے اس میں دو رائے نہیں ہیں کہ بہت تیزی سے گراوٹ بھارت جنتہ پارٹی کی ہوئی کیونکہ جیسے ابھی شریقان شرما جی نے کہا کہ دو سال بیٹ گئے ہیں اور راحل گاندی جی نے بھی صلاح پردان منطری جی کو دی کہ دو سال ہونے جا رہے ہیں آپ پردان منطری بن چکے ہیں جب پردان منطری نہیں تھے تو کہتے تھے سو دن میں یہ کر دوں گا جیسے آؤں گا کسانوں کے لئے کر دوں گا ہر سال دو کروڑ نوجوانوں کی نوکری ہوگی پرنتو آج بھی پانچ سال بیٹ جائیں گے اور بھارتی جنتہ پارٹی کا ایک ہی نعرہ رہے گا ہمیں جو ملا ہم اس سے ہی پریشان رہے اس سے ہی جوچتے رہے کیونکہ جو انہوں نے وعدے کیے وہ سب جملے بن کر رہے گئے جو آپ نے دیکھا ہے اور اگر یہ جینیو کا جو انسیڈنٹ ہوا اور جس طرح پترکاروں پر حملہ ہوا جس طرح چھاتروں پر حملہ ہوا جو نوجوانوں نے ایک امید کچھ نوجوانوں نے امید بھارت جنتہ پارٹی میں دیکھا انہوں نے جس طرح نوجوانوں کی آواز مسلنے کی آپ کو لگتا ہے یہ ایشو میٹر کرتے ہیں بہت میٹر کرتے ہیں ایشو جو ہیں مہنگائی ہو ایکانومی کی انہوں نے بات کی یہ ڈالر کی بات کرتے تھے کہ ہم چالیس روپے لائیں گے اب تو یہ بہتر کی اور جا رہا ہے اگر آپ نوکریاں دیکھیں ایکانومی دیکھیں سینسیکس دیکھیں کسانوں کی حالت دیکھیں ہم ہم اس پہ آئیں گے کیونکہ ایشوز بھی اس کے دائرے میں آ رہے ہیں لیکن شرکان جی ہم ایشوز پر جائیں شرکان جی ایک سوال ہم چاہ رہے ہیں ہمارا سوال بھی اس میں جوڑ دیں آپ اپنے جواب میں کیونکہ جس وقت راجیو گاندی دو تہائی بہومت سے ستہ میں آئے تھے اس وقت جو ہم پرانے ایڈیشنز نکال رہے تھے اس میں بڑا دلچسپ ہی آیا جب بفور سامنے آیا تو پہلی بار یہ نظر آیا کہ دو ہزار بہتر کا جادوی آکڑا شاید کانگریز نہ چھپائے لیکن اس سمیں کوئی گھپلے گھوٹالے نہیں ہے سوال گورننس اور کام کرنے اور ایشو کا ہے اس کو بی جے پی کس روپ میں دیکھ رہی ہے اگر گراف گر رہا ہے تو دیکھیں آپ کے سوالوں کا جوال دوں گا اور میں اپنے کانگریز کے مطروں کے سوالوں کا جرور نشد اس سے جوال دینا چاہوں گا انہوں نے ایک تو روجگار کی بات کی اور دوسرا انہوں نے کا کسان کسان کے لیے جو ہمارا فصل بیما یوزنا لے کر آئے ہیں پرسن جی اس میں کسان جب کھیت میں بیز ڈالے گا اور تب تک کسان کو اپنے جو فصل ہے اس کا ٹھیک سے پیسہ اس کی پاکٹ میں نہیں آ جائے گا تب تک اس کی فصل بیما کے دائرے میں آئے گی پہلے ایسا نہیں ہوتا تھا اور اس کا جو پریمیم ہے وہ دیڑ سے اور دو پرسنٹ رہے گا نمبر ایک نمبر دو انہوں نے روجگار کی بات کہی ہے میں صرف یاد دلانا چاہتا ہوں کہ ابھی صرف ہم نے بیس مہینے کے اندر مدرہ بینک کے مادیم سے دو کروڑ اٹھائیس لاکھ لوگوں کو تو صرف سروزگار دیا ہے اور جو روجگار کی بات ہے تیس لاکھ آکڑے جو کہتے ہیں سرما جی یہ سرکاری آکڑے ہیں سرکاری آکڑے جو تیس لاکھ میں اپنی بات پوری کر لوں میں بیچ میں دیکھیں ٹوکا ٹوکی سے تو چرچہ ٹھیک سے ہوگی نہیں میں تو آپ کے آکڑے بتا رہا ہوں سرما جی میں آپ کے آکڑے جو بتا رہا ہوں آپ کو موقع بے لے گا سر اپنی بات کو آپ کہیے گا آپ اپنی بات کہیے گا نمبر ایک نمبر دو یو پی اے نے جو نوکریہ دی تھی اپنے پہلے کارکال میں اس سے ہم نے 115% زیادہ نوکریہ دی ہے نمبر دو نمبر تیر دو راجیوں کے چناب کی بات کر رہے ہیں لیکن آپ چھے راجیوں کے چناب کی بات کریے نا کہ جو ہم نے ہریانہ کانگریس سے چھین لیا مہاراستہ ہم نے کانگریس سے چھین لیا جمبو کسبیر ہم نے کانگریس سے چھین لیا جھارکھنڈ میں ہماری اپنی سرکار بنی اور جو دو راجیوں کے چناب کی آپ بات کر رہے ہیں جہاں بیجے پی ہاری وہاں کانگریس دلی میں جیرو ہوئی اور بیہار کے اندر لالوی آدب کی لانٹین اور لاتھی لے کر کانگریس سب سے پیچھے جا کے کھڑی ہو گئی سرکان جی ان سارے راجیوں میں جن راجیوں میں آپ نے چناب جیتے ہیں سارے راجیوں میں آپ کا ووٹ پرتیشت لوگ سبھا کے ووٹ پرتیشت سے گمیچے گیرا کہیں 8% کہیں 4% 6% کوئی ایسا راجی نہیں ہے جہاں لوگ سبھا سے ویدان سبھا میں بیجے پی کے ووٹ پرسنٹیج میں اضافہ ہوا ہے تو آپ چناب جیتے ہیں جو آپ جی چار راجیوں کی دعای دے رہے ہیں وہ صرف اسی لیے کیونکہ پوزیشن پارٹی جو تھا وہ بکھرا بکھرا ہوا تھا اور ووٹ بٹ گئے تھے کوئی ایک راجی بتائیے جہاں پہ آپ کے ووٹ کا پرتیشت اوپر گیا لوگ سبھا سے ویدان سبھا میں اوپر گیا ہمارا 5% بوٹ مہاراست میں بھی کم ہوا لیکن وہاں سبھا میں آئے 5% بوٹ ہمارا حریانے میں کم ہوا سبھا میں آئے سن لیجئے سن لیجئے بھائی اتنا کیوں ایس ایس نو ہوتے ہیں میں تو بلکل نہیں میں تو پریم سے بات کر رہا ہوں شرمہ جی میں تو پریم سے بات کر رہا ہوں اتنا ایس ایس نو کیوں ہوتے ہیں یہ فیکٹ ہے جو آکڑے آپ بتا رہے ہیں کم سے کم پیوی چینل پہ جو آپ کے آکڑے ہیں اس پہ چرچہ ہو جائے کہ جو ایمپلائیمنٹ کے چرچہ ہے میں تو اسی لیے کریٹ کر رہا تھا شرمہ جی پریم سے کہ جو آکڑے سرکاری آکڑے ہیں وہ آکڑے میں کچھ شد انتر آپ اور آپ کے جو آپ بیعہ کریں اس میں تھوڑے انتر ہیں اس لیے میں نے صدار کرنے کے لئے آپ کو کہا ہے میں آپ کو ٹوکنا بلکل نہیں چاہتا پرسونو جی کو ہم کہیں گے کہ کل ایک چرچہ کر لیں آکڑوں کو لے کر ہم اور آپ دونوں آپس میں آکڑوں پر چرچہ کر لیں گے نمبر دو اب سنجے جی نے بڑی اچھی بات کہی سنجے جی نے کہا کہ بوٹ پرسنٹیج کم ہوا ہے definitely لوگ سوا سے جب راست سوا میں چناف ہوتا ہے تو ہمارا ہریانہ میں بھی پانچ پرسنٹ کم ہوا لیکن ہماری سرکار بنی پانچ پرسنٹ ہمارا مہاراست میں کم ہوا وہاں بھی ہماری سرکار بنی اور پانچ پرسنٹ ہمارا بیہار میں کم ہوا لیکن بیہار میں یہ سب لوگ لام بند ہوئے اس لیے ہماری سرکار نہیں بن پائی ڈلی میں بھی ہمارا بوٹ پرسنٹ جو ہمارا تھا راجز کا بو رہا لیکن کانگریس زیرو ہو گئی تو پرسونے جی اگر چرچہ کرنی ہے تو چھے راجزوں کی کریے دو راجزوں کی چرچہ مجھے لگتا ہے کہ بیجیٹی کے ساتھ کائن سافی ہے اور کانگریس اتنا خوش ہو رہی ہے جہاں راحل گاندی کا نترتی ہم لوگ مانتے تھے آج نتیشری اور لالو جی کے نترتی میں یہ لوگ بیہار میں ہیں اور آگے بھی مجھے لگتا ہے کہ ان کو کسی اندل کے ہی نترتی کو سویکار کرنا ہوگا کیونکہ راحل جی اب اس دیش کو نترتی نہیں دے سکتے شرکان جی ہم مددوں پر بھی آئیں اس سے پہلے ایک جانکاری چاہیں گے آپ نے اچھا کیا کسانوں کی بیما یوجنا کا جکر کیا جب پردھان منتری بننے کے لیے نرندر موڈی بھاشن دے رہے تھے تو سمرتن ملے پچاس فیزدی بڑھا دیا جائے گا جو بھی خرچ ہوتا ہے اس سے پچاس فیزدی بڑھا دیا یہ وعدہ کیا کسانوں کے ذہن میں بیٹ گیا اب آپ اس کو بائی فرکیٹ کر رہے ہیں کیا لگ لگ میرا یہ کہنا ہے کہ جو باتیں کہی گئی کیا وہ صرف راجنیتک طور پر کہی گئی تھی اس سمیں گورننس کی سمجھ نہیں تھی یا آپ گورننس کی سمجھ آ رہی ہے تو یہ سمجھ میں آ رہا ہے کہ مشکل ہے یا اسططی ہے کیا مجھے لگتا ہے کہ پرسن جی آپ بودھ جی بھی پتھرکار ہیں اور مجھے کہیں آپ کی بودھمیتہ پر کوئی کہیں سندے نہیں ہیں لیکن آپ یہ بہتر طریقے سے جانتے ہیں آپ ارث ساسری بھی سمجھتے ہیں کہ جو MSP ہے وہ ہر سال بڑھایا جاتا ہے جیسے ہم نے 10% 12% ہر سال MSP بڑھانے کا کرم شروع کیا ہے ہم نے تو جو ڈال ہیں ان پر بھی MSP بڑھانے کا کام شروع کیا ہے تو جو ہمارا کمیٹمنٹ ہے آپ ہم سے جب حساب مانگے گے 2019 میں تو نشط روپ سے جو مجھ پر آرہا آروپ لگا رہے ہیں اس آروپ کا میں بہتر طریقے سے آپ کو جواب دوں گا یہ 20 مہنے کی سرکار نہیں ہے یہ 5 سال کی سرکار ہے اور مجھے لگتا ہے کہ آپ میں نے جو ترک رکھا ہے اس سے آپ سہمت ہوں گے ہمیں جسہ اور دکھا دیں پرسن جی ایک سوال سے میں کہنا چاہوں گا تاریخ سب کے پاس ہے یوٹیوب تمام لوگ دیکھ سکتے ہیں 25 اپریل 2014 کا سپیچ پردان منتری مودی جی کا پتھان کورٹ میں انہوں نے بھاشن دیا تھا یہ فون پہ ہے سب کے ٹیوب گوگل کر کے دیکھ لیں پش روپ سے کہا تھا مطروں جیسے میری سرکار آئے گی کسانوں کا MSP جتنا آپ کی لاغت لگتی ہے پچاس فیزدی زیادہ اس سے MSP بنائیں گے بیس مہینے ہو گئے نہیں آیا سو دن ہو گئے کالا دھن نہیں آیا دو دو سال ہونے جا رہے ہیں چار کروڑ نوکریہ نہیں ہوئی برشتہ چار سماپت ہوگا یہی تو وعدے کیے تھے ان وعدوں کو بیس مہینے کی سرکار نہیں ہیں پانچ سال کیے جب وپکش میں تھے تو یہ MSP پہ بھاشن ہم ہم ان ایشو پر آنا چاہ رہے ہیں یہی ایشو ہے سب کسانوں کی ہم کو لگتا ہے ان چیزوں کا جواب آپ ایشو کے ساتھ جڑیں گے لیکن اس سے پہلے ایک دو چیز اور بتا دے چونکہ چناؤ آنے والے وقت میں ویدھان سوا کے کیرل میں بھی ہے تمیلناڈو میں بھی ہے اور ہم نے جن راجیوں کو دکشن کا پکڑا ہے اس میں آندر پردیش کرناٹا کیرل تمیلناڈو تیلانگنا بھی ہے ہم جرا چاہیں گے سکرین پر آ جائے تیز دیے یہاں پر ہم بتا دیں کہ اس ان میں یہ لالیتا یعنی اے آئی ڈی ایم کے بھی ہے اب ڈی ایم کے کانگریس کے ساتھ اے آئی ڈی ایم کے کیا واقعی ان ڈی اے کے ساتھ آئے گی یا نہیں آئے گی شرکان جی یہ صاف ہو پائے گا کہ اے آئی ڈی ایم کے ساتھ آئے گی آپ لوگوں کے کی نہیں کیونکہ پرسنٹیج آئی ووڈ تو بڑے مشکل والے ہیں چلی ہم بریک لے رہے ہیں یہ بتاتے ہوئے کہ سروے میں ایک لحاظ سے کہا جائے بہومت میں ڈی اے آج کی تاریخ میں چنا ہو جائے تو جادوی آنکڑے کے پار ہے دو سو چھیاسی لیکن یہ دو سو چھیاسی تین سو چھتیس سے کھسک کر پہنچا ہے اور پرسنٹیج آف ووٹ وہ بھی کم ہوکے سینتیس پر آئے ہیں یو پی اے ستائیس فیزدی پر پہنچ رہا ہے اور سیٹ اس کے ڈبل ہو رہے ہیں پچپن سے ایک سو دس مدتے کہیں خطرے کی گھنٹی بجانے والے تو نہیں ہیں دو سو ایک کیاون روپے میں سمارٹ فون کی سمارٹ فون کا سپنا وہ بھوکتاؤں کو